جی بھائی دیکھو جو بھی جھگڑا تھا تمہیں آکے مجھے بتانا چاہیے تھا میں خود ان لوگوں سے بات کر لیتا ہوں بھائی آپ کی پہلی طبیعت خراب تھی میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میں ایسا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس لڑکی کو تمہارے ساتھ ایسا سلوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بچوں کو بڑو اور چھوٹوں کی تمیز ہونی چاہیے بقار بھائی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے تھا تمہارے لیے دیکھو میں نے کبھی تمہیں ایسی یاد دیانی نہیں کروائی لیکن تمہاری پہلی شادی بھی جو ختم ہوئی تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تمہارا چپ رہنا تھا تمہاری اسی چپ رہنے کی عادت کی وجہ سے وہ لوگ شہر ہو گئے اور وہ شادی ختم ہو گئی کسی اور کو نہیں تمہیں خود اپنے لیے کھڑا ہونا چاہیے بھائی مجھے اس گھر میں ابھی گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے میں شروع سے اگر بچوں سے ایسے جھگڑنا شروع کر دوں گی تو بچے اور وقار میرا کیا امپریشن لیں گے میری بہن وقار نے نکاح کیا ہے تم سے تم ذمہ داری ہوئے ٹھیک ہے بھائی مجھے شان سے بھی ان کی ذمہ داری ہے ابھی وہ مجھے اپنی ماں کی جگہ قبول نہیں کر رہی ہے نہ کر سکتی ہے لیکن خالات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے میں کوشش کر رہی ہوں دیکھو اگر تم کہو تو میں بات کروں مکار بھائی سے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم اکیلی نہیں ہوں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے نہیں بھائی آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے میں چیزیں خود ہینڈل کروں گی کوئی بات نہیں کریں گے آپ نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا موسیقا موسیقا